محمد و آل محمد دو آمدی قبولیت اور مجلس اعزادی قبولیت واسطے باوازِ بلند سلوہ پڑھو ایک ستر دا حکم رتن ہے جسا کو باب الحوائج امام موسیٰ قاظم دے دکھ سنا اے او مظلوم امامیں جن دی ساری زندگی زندان کھا گئے میرے بعد میرا بطیجہ یہ چھوٹا بھائی بھی ہے زینباس جیوان اور بھی امام مظلوم دے دھیر سارے پڑھنا لزا کرین ہم نے مجلس شام تک جاری رہنی ہے مشہور قائدے چودہ سالان دی اے او امامیں بھائی ناصر جن دے مرن تو بعد ہی زیور کہنی لہائے ماشر اچھ دو قائدی اللہ دی عدالت اچھ زیورا نال اٹھیسے ھیک امام بھائی حسین دی زخمی کنھا لی تھی محمود ایک لوہار منت بننی گئی چاچا اللہ میں کو پتر دے سی کہ میں ایک بے جرم قائدی دے زیورا لہے سا اندھی منت پوری تھی گئی اللہ ایک کو پوتر ڈے چھوڑا آئی زیبت نظرم ترائے راتی محمد دی دی اندھی گھر والی کو خوابے چاہ دی رہی شوہر کو آکھ منت پوری کرے میرے قازم تو بے جرم ہو دنیا تک کوئے پنجی کو شہادتیں اچھاوی رجب کو زیور لہاں منائے جلے ہتھیار لیندہ ہائی تک کوئی نقصان وڈہ ہوندہ ہائی بھلا بھلا تھالہ لیوں ترائے زندان ہنڈائش لائی مجلسے اپنی زندگی تک اس روایت دا میں زمین دارا خاندان تا دوئے نا لٹنا لے امویت اباسی امویاں دے جا دوکھیں کربلا شام بکی علی سین تو شروع تھی انہا دیو ایک لمبی ہسٹری ہے لیکن جڑے اباسی ہیں انہا اتنے ظلم کیتن انہا امویاں دے دوکھی بھلا چھوڑے کائیں امام دے امام موسیٰ کازم دے کائیں دھی پوتر دی کبر کٹھی نہیں بڑی انہا ظاہر کربلا لیاں دے انتا کام دی جنگ لڑی گئی اور ظلم دے دو رئی اباسی ہیں دے دو رئی شیعت مظلوم آئی نا دے دو رئی انہاں دے دو رئی زواری تے ماما پتر دی تن انہاں اباسی ہیں دے دو رئی زوارا ہاتھ کٹائے دی او مشکل دو رئی اور جتنے احباب دیں اکھیں چانسوئن ہر مضمون ای تمہید نہیں ہوں دی بازچ تھوڑی بھون تاریخ دسنی پون دیئے نام موسیٰ ترائے لکبن عبد سہلے جو چار سال تو امام نے الہدگی منگی بابے تو الہدہ حجرہ منگیان چھے میں امام موچم کے فرمایا ایڈے چھوٹے سنچ الہدگی کیوں بابا میرا دل چاندہ میرا کوئی لمحہ ایسا نہ ہوئے لیڑا ذکر خدا تو خالی ہوئے ویس ہالن دہن دستار امامت سر تے آئی یتیم ہوئے اترائے بندیاں دی اولاد نرینہ دی دعا لکھی پہی ہے میں اے باتاں ضروری سمجھ دا بے اللہ اولاد نرینہ دے وے اللہ بیٹا دے وے بندہ بے اولادے اللہ کو پوتر دے وے بندے وانڈنا پوتر کیوں منگ دے کل ہی اولاد منگے نہ فلان بے اولادے اللہ کو اولاد دے بندے وانڈنا پوتر کیوں منگ دے پوچھے کرو بے جیس خونی چو پوتر اسے خونی چو دھی بندے پریشان ہی تھی نین جب بیٹیاں پیدا تھی مائیوسی ہونے بیٹا ہوئے تو خوش تھی نین وانڈ پچھے تھا ہیک بڑا جامع جواب دے نین یار پوتر وارس ہونے جہ دا دنڈے جے میں بڑھڑا تھی کے مویوں میرا جنازہ چے سی میں کوئی دفن کر لے سی میری دستار سرت رکھ لے سی پتر ہیک وزتے بندہ سکتا ہوئے اللہ ساتھ چڑے وے اوڈا اولاد اللہ خانہ کا دی پورا نوسی بھرگو ساتھ پتران لئی اولاد تو مطمن نوسی بہتو دھید ہی خواہش کرے سی میں ہون اللہ میں کوئی دی دے ہوئے میں تو تا امیرے تیرے تا ساتھ پتریں بسم اللہ بے تنویر میرا چھوٹا ویرے امام سیندہ بہت بڑا ذاکرے دھیر سارے ذاکرے اور دھیر کھڑا نراوے میں ہون اٹھیا اور مسائب دے احترام اس پر کھڑ دائی تاری توجہ میں ڈھو گئے میں تو تا پتران لئے تو تا امیرے تو کیوں دھی مگدن ایک بڑا جامع جواب دے سی وہ جنازہ سونا نہیں لگ دا کہندے شیران دی پوان دی بہت کے روانا لی تھی شاید میرے سمجھاوانے چکمی رہی ہے تیری ہائے نکلی ہے اگر میں سمجھا لیندہ تب بساختہ ہائے نکل دی اس امام دے انہی پوتریں جنازہ مزدوران چاہے موسیٰ کازم دیاں اٹھارہ دیاں کوئی حک دھی نہیں دی رہی آہ کے بابے دے جنازہ تے بین کی تے آج ویرہ جب پانج راتی بچ گئی ارد گرد کہیں گھر جنازہ برامد ہوندہ ہوئے سمام دا اتے شریک تھی کہ جنازہ کو کندھا دیوائے جڑے جوانوں اینج روی آئے جی میں پوتر پہو دے جنازہ تے رہو گا لیڑیاں پردیچ ماماں بینہ سی ازادیاں بیٹھی ہیں اینج روی آئے جی میں دھییاں پہو دے جنازہ تے بین کرے دی ابتدا ہی زاکری دی میں دی علام ناصر ملتان علی بیجن منہ کیس رزوان جنہ کوئی اوکھی حاجت منگنی ہوئے نا جس ازا خانے چھو جنازے ہوئے نا کوشش کیتی رک گیا جنازہ چوا کے دعا منگی تا اے اوہاں مالے بے بنا امام کوٹ نہیں چھوڑین دا تے دعا پوری تھی وین دی اے علمہ دے درمیان کھلوتا ہرکے ٹور وینڈے ہیں ٹور گئے ہیں دے پیچھو گلہ نہیں چھوڑین دیا ایک اس ہے کہ علی اکبر دا جنازہ دعا موسیٰ کازم دا جنازہ علی اکبر چوانوانا لکوئے نہیں موسیٰ کازم کو چانوانا لکوئے اور دا جنازہ مزدورا چاہ کے رکھیا نہیں پھلا چوکہ کرائے دے مجدوراں تے تختہ سرکاری آئی دو مسلماناں دے تری جا زندان سندی بن شائق دے اس دور دے لوگاں دا کاروبار آئی زمین اچھ کھو کھٹے نین او دے پھر سیڑییں لہا کے تلے شلاخہ تے پنجرے جوڑ کے جیس نوئیت دا کوئی جرم کریا یا جیڑی حد سزا حکومت تے کریا او دروغے او سزا دی اجرت وصول کرنے اللہ درجات بلند کرے میرا بابا مرہوم پڑھ دا ایک سال دی بس رہ دی جڑی کہے دے نا اے مسلمان آئی بھائی دے دور تک یہ دائیسیت چھپی ہوئی آئی اس امام کو زندان دے بجائے اپنے گھار رچ رکھیا اے تنوئیت کہ شکیت ونجھ لائی دربار دروغہ تا مل گیا تو مسلمان آئی اجرت ترے کلو عذیت دی لیندے سزا دی لیندے تو رکھے ہویا امام اپنے گھار رچ رچ تھا لے جیلے آگ کھڑے نا میرا امام دے وجہ تو پیشی اچھے دروغہ دربار رچ تو ظالم بادشاہ دے سامنے سرنس چکایا وزاکہ میں سنے تو دروغہ ہو کہتے قیدی نا مل گئے اجرت تے زندان دے لئی تے رکھیا گھر ادھے بادشاہ زندان مجرمہ واسطے ہونے ہیں مظلومہ واسطے نہیں ہونے ہیں جیڑا قیدی تائیں میرے کلو بھیجے ہیں تُسا ظاہر کربلا لیا دین تکام دی جنگ لڑیئے تے قیدی کربلا لیا دوارے سے جتے بھی دربار ہون دین وچ مورخ بان دین گلہ لکھ دین تاریخ میں فوز کیتی وین دی گئے ادھے لوگ تیری بات لکھ رہین تمہیں کوئی ظالم ثابت کرنا چاہنے ادھے بادشاہ میں تے کوئی ظالم نہیں یا کیا میں کہ جیڑا قیدی میرے کل بھیجے ہیں او مظلوم ہے سید کتنے مجلس ہے چھ میں نہیں جاندہ ادھے میں نے قیدی دی مظلومیت دی دلیل دے سیدو دروگا کھڑا دیستو تے کیڑی دلیل دے جڈہ ہی روندہ ہے پکھیا دی پرواز رکھویں دی بال ماں ہاں دنود چھوڑ دین حیوان گھا کھا ماں چھوڑ دین اتھو ازاد کر کے بھائی جن بسم اللہ امام ہائی تے گئے کعبہ جھکیا ہزارہ حاجی جھکے حسدی بنیاد تھے ترائیسو سفائی بھیج کے پھر قید کرائے تھے دا پندرہ منٹ لگے نا جو میں تفصیلا پڑھ دا چونکہ جو ازاکر پیچھے ممبر تھے موجود ہیں اختصار نال قریب تو بین کریں نا بعد اچھی میں آپ پڑھنے ایک میرا استاد بھائی ہے بھائی بھی یہ تھے بتی جائیے سارے بھائی نال ممبر تھے موجود بیٹھیں بھائی جان آزربائی جان تک کی نہ دی حکومت آئی بغداد دارالخلافہ آئی جدا مدینے چلائے کے ترین نا زیور پوا کے میں زیور آکھیں تو سے تاں پریشان بیٹھے ہو اے جیڑا توق موسیٰ قاظم دے گلچ پائے نے وہ دا وزن چونٹ سے رہی چونٹ سے اے قاظم کو جو نہیں ایران دا لے میں جائیں لکھئے ہتھیں چھتھ کڑی ہیں پیریں چھ بیڑی ہیں پچھیا ہے میڑے امام بے کیوں پواینے آدن سا کو مولم دی لوڑے عربی دا لامزے تیری میری زبان مولم استاد کو آدن بسا کو استاد دی لوڑے امام آدن و عمران کیا بغداد دے لوگ استاد دے ہیمیں عزت کر دن جی میں تُس ہم میری کی تھی گے آدنا ڈر ہیمیں اچھا اس دور دا جڑا سب تو سخت ترین درو گئے جاندے کل سخت جرم کرن والے قیدی منتقل کیتے ہوئے ہیں وہ مسلمان نہیں وہ یہودی آئی سندی بن شاہق ادھا نام آئی یعنی سنگین جرم والے سندی دے حوالے کیتے ہوئے ہیں بزرگاں بڑی اکاسی کیتی مضمون تارے بچے کو یاد ہیں امام دے کل چودہ سال درسہ قید گزاری ہے مسلسل بتیس سال تک ذکر بھئیاں قیدہ وقفے وقفے نہ لین مسلسل چودہ سال دیکھا ٹھیک قید زندان اچھ ہتھ کو ہتھ نہیں دشتا دی رات دا پتہ نہیں لگ دا چودہ سال رکو اچھ اول وقت دا نمازی کوئی دن ایسا نہیں جدہ روزہ نہ رکھ دیو کوئی افتار ہی ایسی نہیں جیندے چھیں کمینے تازہ کھانا دیتا ہوئے تھنڈا پانی دیتا ہوئے سارے میمانو دھیر سفر کر کے آئے بیٹھے ہو بندہ کسے کل ہیک رات چا گزارے نا بندے دے مزاج تواقف ہوئے نا دو چار میل بندہ گر ڈیچ کٹھے سفر چا کرے بندے مزاج پڑھ گی نا ہیک وقت ملک سے بندہ کہیں دے دسترخان تو کھانا چا کھا بندے مزاج پڑھ لینے چودہ سال چودہ سال نہیں تیرہ سال اے دروگا امام دے مزاج تواقف نہیں ہوئے امام دے لگا بھی نا اب دے شاہلے آدھے جدہی میں زندان اچھ لتھا میں نو قیدی ذکر خدا اچھ مصروف نظر آئے تسبیح توحید دے لبانتے میں کجاری نظر آئی میں جدہی زندان اچھ بلیندہ ڈٹھا ہے اللہ دی تسبیح پڑھ دا ریتے اللہ درجات بلان کرے سید ریاض سین شرط والا لے دے یہ جملہ میں پہلی دفعہ نا دے کل سنے چود میں سال ہی چڑھے تے ساتھ سے شروع ہوئی ہیں اگر اس کے دی دے مزاج کیسے ہیں سن دی ادھے بولے تا مزاج دے ساما ادھے ظلم کرے سین تا دے نا بولے سی ادھے میں روزے دار امام کو گرم پانی دیتے ہیں ظلم دی نہیں آتے ہیں ادھے گرم پانی لبانتے لگے کربلا دا مو کی تس تے شکر پڑے اس امام دے شکر دا انداز شکرے جو افتاری باستے پانی ملے ملہ گرہ میں گلہ نہیں دے مانالا یہودی ہے ادھے اللہ جانے کربلا کی جو مشلمان جو ترائے دے ہندہ ترسہ پوتر ہتھا تے چاہ کے منگدہ تا ایک گھوٹ کھڑا تو ادھے ہائے ہائے نکلی ہے دروہ آدم آئے سمجھے ہیں جو گرم پانی تے شکر پڑ کے قیدی میرا مزاک بڑھائے جانے دی ہائے بلند ہوئی اس بندے واسطے ستہ راکھ ہوا ادھے میں کند تے تازیانہ مارے خان جی جو ترے رامن واسطے میں جملہ سخت پڑھا میں بارویں دے مجرد دروہ آدم تازیانہ نہ مارے ہوئیا میں مارتا کھلوتا اوکھا رکھ شام علی پاس سے پھر گیا ادھے شکرے جو تازیانہ میں کو تنہائی چھ لگے کوئی شام دا بازار نہیں کوئی میرے نال زینب جی ایمان نہیں کوئی میرے نال سکینہ جیسی بھیڑ نہیں اللہ رحم فرماوے اللہ تو نے وین عبادت تھی میں نو کرا ہر ازدار دا میں نو کرا جلے ہاں کسنا ازاد کر چھوڑ کے دیکھو ایتا کربلات شام علیہ دا لگ دے اور بھائی جانے خاموش تبلیغ توڑی تے میرے ستویں امام دے ایک تبلیغ آکھ کھوڑوں دے ہیک کہیں دے حیات تو بندے او کم نہیں پیو آوے پیو دی موجود کیے چھ اگر پتر غلط میں پیلے چھ بیٹھے اٹھ ونجے تا اے پیو دی خاموش تبلیغ مسجد دا پیش امام اگر تیری دیرے بیٹھے اکتے آ بیٹھے تیتے اپنی گفتگو چھوڑ کے اوکو وقت دی تا اے او دی خاموش تبلیغ یہودی تا امام دی اے خاموش تبلیغ ایمان کے سفارش کیتی ہے قیدی مظلومیں ازاد کر جلے سندی بن شاہ کے چنرمی دی تھیسنا پھر اے ساپڑے قاضی دربار اچھ باہنا لے تو قتل دا فتوہ منگے جلے چٹیاں داڑیاں لے مجمیچ دھیر بزرگ بیٹھے ہو دھیر دھییاں دے پیو بھیڑنی دے بھیرا بیٹھے ہو اے روایت تا دے دل دکھاون واسٹے نہیں بات پہچاون واسٹے پڑ دا خان جی قتل دے فتوہ واسٹے جواز منگے ادھے کو بہانا کوئی جواز بے جرم کہ دی دے قتل دا فتوہ میں کی میں دے ادھے جی میں قاضی شرائی امام حسین دے قتل دا فتوہ دیتائی ادھے امام حسین قیام تک کیتائیو تا ترے کو زندانے چھے پہلے الزام لوا انہاں دے مشورے تے انہیں ایک بازاری عورت کری دیئے سو سونے دے سکہ لالچ دیتا نے طویفہ ہے بدکار عورت ہے پچھ دی کھڑیے کرنا کیا ہے ادھے کام معمولی ہے بے تنویرین واسٹے معمولی ہے اللہ دی حجتے الزام لوا انہاں دے نالنے چھے کہ دیئے جیڑا دعوی حجتے خدا ہماندہ کریندے چاند گھڑیاں دے کول بہنے ہی تو بہر آکے الزام چلے سے اصدے کو سو سونے دے سکہ دے سو لتھی نو پوڑیاں وقت بہر آکے سپائیاں کھڑیاں دے شرم نہیں بھی آندہ مردوں کے عورتنا المزاق کرین دے میں کتاکیاں نے کہے دیتے الزام منجلاں میں نے کوجھ نہیں دیسے آ سوائے صفحہ چادر دے جیڑا مادی جھولی تو ازادار ہے سپائیاں دے وہ چادر ہٹے سے تا رکے دین الملاقاتوں سے ادھے جیڑا وقت لتھی ہے نا تے چادر دو حت ودھائے انما یرید اللہ دے جیڑے کائلو ادھے میں حت ودھائے گئے نحیف تے کمزور آواز آئے الزام نہ لائے میرے یہ اٹھارہ دھی ہیں بھول نہیں دھی آلا بندہ شریف شرین دے میں وقت دے امامہ میں اللہ دی ہو جاتا میرے حصے دیاں مجلسہ موقعیاں ادھے اللہ منتا الزام میں یتن کہیں دے سے امام فرمائے ساو سونے دسکہ نہیں نیاک ادھے یہ ساتھ چھے فلان فلان نہیں گیا تیرے کو ادھے یہ ساتھ چھے امام فرمائے گا ماضی دی میں تو زندہ آنے چاہتا زلیخہ الزام لائے آئی یوسف تے جیڑا اللہ بغیر یوسف تے آکھن تے دروازے کھول سکتائی اوہ حفاظت دا بے مقامی بنا سکتائی نبی یا کیا یہ دشارنالو زندان بیتر اوہ نبی یا میں امام امام دا کام ہوندے بشارت دے منا آمان اللہ وقت دا سامنا امام نمائندہ خدا ہوندے میں اللہ دا بنائے ہوندے امام فرمایا ہونی اگر بخشش چاہنی تو گنہگاریں بدکاریں اگر تو میرے تے الزام لہسے تاں بھی کتلو سے تے نہ لہسے تاں بھی کتلو سے لہسے الزام تا حجت تے الزام نہ مندے جرم ہونی بخشش چاہنی تاں گناہ مندی توبہ کر بہر منکہ امام دی نصرت کر و جدا میری نصرت کریں دی قتل اسے نا ملک الموت تیری روح بعد چلے سی جنہ دے درازے تیری دکھے پاسے آئی میری امم بطول تیرے اشتقبال نہ کرے تیرے میں موسیٰ قازم آدھے نا گناہ گار آئی عاقل تا رکھ دی آئی تبلیغ اثر کر گئی مدینہ دا سیدے حاشمی امام پھر خانجی نے شیر پکڑوائے ستارہ شیر ست دی دے بکے میں واقعات نہیں صرف تا دا ذہن بغداد لیکن امام کو جلے شیران دے سامنے لائے ہیں اے امام دا او موجزہ ہی نے جستے چار ہزار غیر مسلم کلمہ پڑے ملنگ جڑے سپائیاں کو آدھے ہیں ناوان کے شیران دے پنجرے کھولو کو آدھے ہیں بادشاہ ست دین دے بکے ہیں ویشی درند دے ناو ساڑے تے حملہ کر چھوڑے اتھے امام دا خطبہ فرمایا بھول گئے ہو میرے نانے دا کلمہ پڑ کے میرے نانے نہیں فرمایا جیتے حجت موجود ہو سی اتھے درندہ درندہ نہ رہ سی جس بات تے لوگاں کلمہ پڑے سپائیاں کو تسلی امام دیتی جلے در کلن تے شیر آئے سننی رائیتر تے لکھ دے بھائی جان بے شیران کہ گلہ دیتا ہے جو مولا ازا کو ست دی بادشاہ بکھا رکھے میرے بابا پڑ دا شیر امام دے قدمہ دے بوسا لے کے کھڑے آدن سا کو حکم دے ازا حملہ کریں انہ سارے امام کو بے جرم کہے دیچ رکھے داڑی ہنجوانا پس گئی سیدہ دے لڑاونا ہوندہ تا کربلا دادہ حسین لڑاونا میں اللہ دی رضا دے کہے دیاں تو آدھی آبادی جنگلیں شہر نہیں کس سے دا نقصان نہ کر رہے چاندری ہور تو آکو قید اچھ رکھے کمینہ آزاد کر رہے اپنے اپنے جنگلیں دا رخ کر بن جائے سولہ شیران کو آکیا تو ساپنے اپنے جنگلیں چھوالو جنے سب تو چھوٹے شیرنو قریب سڑے کنل مولا ہے شیرنے سولہ جمع ہو گئے آدھنے کیا تو ایک قید اچھ رہنے ادھنے ازاد میں ہی ہو گنا ہے لیکن میرے ذمہ جوٹی ہو کھی لائی سا میں نو فرمایا نے جو تو اپنے پیومانل جنگلیں چھ نہیں منجنا تا ایران ساوا دے مقام پہاڑیاں چھوانے کے دیرے لامے میری رولی ہوئی دھیا سی جنہ دیناکہ مر ہوئی سی جنہ دے پیرہ دیاں تلیاں زخمیوں سے جاڑی ملن بھرانوں پہ ویندیوں سے اترے نا دا سد مدر سے آخر تا زہر منگائی نے رومی چو زہر حلاحل زہر بنا منہ لے بھائی جان لیبل لوائی آئی دوا کھنوں نے بزار چون کے کوئی دوا دی بوتا لے وہ تا لیبل لگ گوئے ہندہ جندہ تے احتیاط لکھی ہوئی ہندی اے بڑی کیڑی سائے نہ لے اے دا اثر کیا ہے بابا ناصر شاہ مانگو مر رے خیال محمد اللہ کا بھائی او دا جملہ ہے جنہ بزرگوں نے کچھ سنے وہ دا زہر بنا منہ لے آکے آئی اگر میری زہر پتھر تے سٹے سو تو پتھر کو پانی کر چھوڑے سو پگلا چھوڑے سو دوتھ دے منہ لے جانور دے سنگتے لے سو او خون دے سی دوتھ نہ دے سی اس امام کو دیوائی نے جنہ دا گوشت زندان کھا دے ایک دانہ چائز ایڈیڈے نوشاد بیٹھن بالنہ تے سوال کرنننس سکولنچ کالنچ بھائی توارے زاکر کے گھوٹھن تھوڑی دیر پہلے ہوئے پڑھ دے کھڑے اندن بے ماضی دسویں اندہ کھڑے بشارتیں اندہ کھڑے تے وقت زہر الود انگور آئے تے امام کھالے پہلے تا اپنے ذہنے چے بات شامل کرو او نمائندہ خدا ہوندہ مرضی خدا دا پا بند ہوندہ انگور جو سامنے ان زہر الود تے مرضی خدا دیتھی نے ایزن جو ملے کھانوندہ انہا لیلہ پڑھ کے دانا چاہے ہاتھ کھول چاہ وین دے قریب آگے انہا لیلہ پڑھ کے انگور دا دانا چاہے تے چاہ چاہ مدینہ مو کر کے اکیس رضا بھینی دی پارا تو حلق تو تلے زہر لتھی ہے تے جگر کپین دی گئی کوئی حکیم ڈاکٹر دوست ہوئے دے کل پچھائے جائے مریض کو زہر ملے ہوں دے تے علامتہ کیڑیاں زہر ہیں پہلے تو تڑپ دے جی میں آدھ کٹھا کوئی پرندہ تڑپ دے دوجھی علامتوں کو بڑی پیاس لگ دی ادھ بے کھائی مام آدھن میرے رومانہ لیاں دورین میں بچتا نا تو انہی نام مصول کر ادھ انہی نام لے کے گھار آیاں نندر نہیں آن دی رات اندھیرہ معمول تو بہت کی آئی چار راتی بچ گئی ہیں پنجی دی رات حالانکہ چھیکڑی راتی انہیں چاندی ہیں انہیں اندھیرہ ہوں دے پانچ راتی بچ دی ہیں کاؤنٹ کرائے اپنے زندگی دے تجربے شامل کرائے پنجی دی رات پا過去 زیادہ اندھیرہ دسی سال دی ہیں دور آتے ہیں خان جی انہیں دا اندھیرہ انفرادیت حالانکہ یاری علی رات چاندی یاراتی ہیں چاندی ہیں لیکن شامی گریبان یاری علی رات زیادہ اندھیرہ ہوں دے امے پنجی دی رات زیادہ اندھیرہ ہوں دے یاری علی رات زینب دی چادر کوئنلے پنجی دی رات رضا کو یتیمی دی پڑ دے ون میرا مولا پرکھا ادھائی نام دھیر آئی نیندر نئی آئی ادھرا آدھا ٹائم اے میرے دروازت مستور دوائن آئے موسا دا امتی جنو زہر دیتی اے ید زیور ونج لہا ادھائی دردہ بھریا وینڈ آئی میں پوچھے کونے آدھیا میں محمد دیدھیا بی بی میرے دروازت مستور دوائن کیوں فرمائے جنو زہر دیتی اے یوں میرا سکا پوترے شاید کوئی امیر ہوئے جن دی ہائے نہ نکلے آدھے میں چراغ لائے کہ زندہ آن دیاں سیڑھیا لتھا میں نو دیوارات خون نظر آئے آدھے میں پریشان ہویاں قیدی تا پبند آئی دیوارات خون کہلائے آدھے میں دھیر قریب ہویاں میں جتھا ہے زہر جو شمرے دی آئی قیدی تڑپوے دہا جگردہ خون مولو دیوارات جڑے سفیدریش بزرگو ایک سکول ٹیچر آئی سیاد آئی جڑا لے دا لاہور مجلس اچھ موجود آئی گالے بنو نکابتی کرے نا نکسر دروہ آدھے چودہ سالان دا بے سوال کہے دی آدھے میں پانی گرم دیتا ہے میرے کلو ٹھنڈا نیس منگیاں آدھے میں جان کے کھانا نہیں مجھ دیتا میں نو یاد نیس دیوایا ان لفظات میں آئیوں سید روڈا اٹھ کھلو تا درزوان جدان دیزا ہرا خالی ولی آئی سیدہ نو سوال کرنا نہیں بھلا ہوئے یار جڑا حاضر او دیہائے نکل گی میلو کر ہر ازاد آردنو کر آدھے آج میں قریب آیاں تر تر ویدر ہے جیے سوال کرنا چند ہوئے آدھے میں دھیر قریب آیاں میں لادے دروگا میرے زیور لہا تانہ مارے ظالم کیوں لوہے لیں سیدہ دے گھار وینا کہہ دیا تیرے کو گھار رہے سیدہ دے او گھار رہے جد دروازن مسلمان آگلا چھوڑی آئی کیون کرے لیں اولاد کو ملڑ وینا دے تیری اولادی ہے سیدہ دے اولی پتر اٹھارا دھیل جیدہ ہاتھ ازاد ہوئے اور سیلے یہ سر تے ضرور لے آوے آدھے قیدیا میں نہیں منے دا جو تیرے اولی پتروں سے لے چودہ چال ہو گئے ہر قیدی دی ملکات آن دیئے تیری ملکات نہیں آئی سیدہ دے نروہ بہرہ گھر اٹھے نہ میں دو آئے نہ بہنہ دو آل گئے بہلا ہوئے یار بہلا ہوئے میں ہر ازاد آر دنو کرا ہاں دے کی دے گئے جیدہ میلو کرا بھائی جال کی دے گئے سیدہ دے دیوار آئی چھو دو فان ہو گئے پہاڑا اٹھے رول گئے جنگلہ اٹھے درختہ دے پتے کھا 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 کے رول گئی میں موسیٰ کا زبری اولاد آدھے جنہاں قیدی مجبوری دا سی میں اپنی مجبوری دا سی ہے میں کوئی ڈکھ نہ دا سا میں اگر چاہواں بھی سئی میں تیرے زیور نہیں لہا سکدا آدھے میرا مجبوری دا سنا ہائی اللہ دا جلال میں قیدی دے چہرے تے ڈٹھے جہاں میرے لفظاں کو جگہ دیتی پنجیرہ جب تے کھا لفظ یاد آئے تیرے اکھ وضو کرے سے آدھے قیدی آ میں مجبوراں میں چاندے ہوئے تیرے زیور نہیں لہا سکدا آدھے میں مجبوری دا سی ہے زیور انوادے میں اللہ دی ہو جاتا زیور جو لتھر چاچا آدھے میں گھبرایا میں نو تسلی کھڑا دے دا ہے آدھے گھبراں میں لئی میں آپ پہ ملون جیڑا بلدہ ہون تک شامل نہیں ہویا خانلی دنیا دا سہارا لیسا ہارے بلدے دی بے ساختہ ہائے نکل ویسی کوئی لاوارس کہ دیوں ہوئے جیڑا سخت کانون ہوئے جیڑا اوڈی سزا موکھ میں دیئے بھائی جان حکومت بلدے او دے رہائی دے کامل بڑے دل او دے گھار اطلاع دے دل اگر غریب گھار دا قیدیوں ہوئے لون کوئے نواز سگدہ ہوئے جیڑا غریب ملکوں ہوئے حکومت بندے وین دل او قیدی نو گھار چھوڑا دل انہا دوان سورتہ اچھ گھار والے انہوں خبروں دیئے جو فلا دے ساڑا قیدی گھار راسی ہے یار بغیر اطلاع دے میرا مولا پڑے گھار دے چاہے اگر دے درو دیوار کھڑا ویدہ ہے او جوانو اچانک لگا میری سین نجمہ دی پھائیے چاہ جا مسلح چھوٹ گیا جیڑا بندہ امیر بڑھ کے بیٹھا سن دے اگر دھی رکھ دے میرے علوے کے حیک دھیوے پہ او سفرے چوہے ماں ساری ساری رات نہیں سمدی او ماں کدہ سمدی آئی جہ دیا اٹھارا دھیا ہائے جہ دا وارس چودہ سال دا قیدی آئی انظر گردو نوالے ویبیہ دی روک جائے موسیٰ کازم دا گھارے بھائی جان میرا امام بولے آئے زہر نہیں کر چھوڑیا قید کھا گئی آئی میری سین نہیں سنیا یا اچانک نگاہ پہیے اٹھارا دھیا کالی نہ تے کوئے نائل اٹھارا دھیا پھلنگا تے کوئے نائل تم امیر بڑھ کے بیٹھا چڑھ نائل رضا دیا بھیڑا مٹی تے شتیا ہوئیا جے تُسا تھاک نہ گئے ہو وہ جے تُسا تھاک نہ گئے ہو وہ خان جی غریب تو غریب مزدور ہوں دے نا جیڑا آٹھ گھنٹے گھار تو باہر نکل کے مزدوری من کریں دا ہوئے اللہ پتران دی بائی جنگی کری تا تبل دے دھییاں منگ دیل جو پتر دی نسبت بھی بھی محبت پہ انال زیادہ ہوں دیئے حالانکہ ہم راج مادی ہوں دیئے آٹھ گھنٹے دا مزدوری جہ دا گھار چاوے دی چھوٹی ہوئے تا چاچا جھولی اچ باندیئے داڑی دلے ہاتھ رکھے انگلی تے آٹھ گھنٹے اندھے دوکھ گھڑ دیئے آ دیئے تُو بائے راوے میں نو ماب ماریا تُو بائے راوے میں نو پھیرا ماریا چودہ سال بعد آیا ہے دھییاں مٹی دلگر آیاں میرا امام جھکیا ہے جو ستیاں دے شرچم لوا بی بیا دیئے رکھ دائیں یا میرا جانو جگاوا آدھے اچھا نہ بول میرا جان بابا بھلا ہوئے یار سیدارا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ اللہ ماتم وستے بڑھائے لے امیر بڑھ کے نئی ازادار بڑھ کے جتنے ازادار امام میرا لہا نو بیٹھے پر جان دے او اے پردے چائی کون مالی نو بیٹھے پر جان دے او اے بانیا نو حکم دیتا ہے جو میں ستر تفصیلن جو پڑی ہے ہون اوکھی مگائے اے باب الحوائج بھی ہے کسے تے پتر نہ ہووے کسے دا کوئی قیدی ہووے کائندہ کوئی مرید ہووے اللہ جا جل سے ہاتھ رے بھی ہون جھولی پھیلاوے ایک ہی اڈیٹمنٹ دا وینے پیارے ویر کمیمبر دے کے جاریاں او جوانوں جدہ پتہ لگ گئے جو میرا وارس ہے بی بی سار دی چادر نہ ہائی وارس دے قدمہ دو ودائی ہے ہاتھ مل کے کھڑیا دیئے سردار نا پیچانل دی مافی جویں قید چھٹی آیا کوئی خانت لکھے آیا او جے دی گربت آئی میں جنگل چھترین دھیا لیا وہاں او جے دیئے تیرا استقبال کرنا ادر ازادی ماں قید نہیں چھٹی او میں نوزہار بلاؤے یار کربلا چھے بڑھائی نے مجلس پیڑا دے لن سیبو وہ ہاتھا ازادل ہر ماتمی نو جوان سر تے ہاتھا وے میں پیو تے دھی دی ملکات پڑھ کے ممبر چھوڑے لگاں آدھیے سردار دھیاں جگہ دھیاں نو جگہ کے مل میرا زال جگہ نہیں ہے میرا امامہ دے ٹائم تھوڑا ہے چاچہ دھی چھوٹی ہوئے اس نے پردہ واجے بھی نہ ہوئے خان جی پیو اچانک ویڑے چاوے جیڑا کپڑا لپنے پیو دے شامنے دھی چھوٹی ہوئے تا سر کا جیل دیئے دیاں تا کازم دیاں جاگیاں لیکن میرا امامہ دے گال لاؤ میں لہزے دا مہمالاں ایک دھی مل دیئے ستارہ کڑ کر کھلو دیئے میرا امامہ دے وقت تھوڑا ہے کمہ لیا دیئے بابا ایک ایک نو میل سا دی مجبوری ہے تو قید چاوے حارون سا دے گھر تے حملہ کرایا ہے انہاں تیریاں دھییاں دے دا جلوٹ لیل او بابا شاہ میں غریبہ دا مل دارا تیریاں اتھار دھییاں چادر حق